اب ہم ایک ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی کرنا ہے علم حاصل کریں نولج نمبر دو اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ذریعے اختیار کیا نمبر تین اویلبل ریسارسز کو یوز کیا اب وہ فیصلہ لینے کے سٹیج پر پہنچ رہا ہے جہاں اسے فیصلہ لینا ہے اس کے مطالق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں روں گا فیصلہ لینے میں کیسے لینا ہے سب سے پہلے ایک بات پیاری حدیث ہے جو امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الیمان میں جمع کیا ہے حدیث صحیح سنت سے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی من اللہ والعجلت من الشیطان اتمنان اللہ کی طرف سے ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے تو جو انسان ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ڈیسیشن لیے یہ لے لیے پھر یہ ڈیسیشن لیے پھر یہ ڈیسیشن لیے کھٹا کھٹ کھٹا کھٹا کھٹ تسیشن تھو نہیں تھوڑا سا سوچو اور جیسے بوڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام شیطان کا تو ہر بات وہ لوگ جو بولتے ہیں غلط نہیں ہوتی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جلدی کا کام حقیقت میں شیطان کا اتانی من اللہ والعجلت من الشیطان اب انسان اتمنان سے ڈیسیشن لے اور مشورہ کرے لوگوں سے کہ خالق یعنی اللہ سے استقارہ کرنا استخارے کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا استخارے کی جو نماز ہے اس کے مطالق بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں بہت مقتصر میں ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف رات میں پڑھنا چاہیے استخارے کی نماز اور دو رکعت اور دعا رات میں پڑھنا چاہیے پھر سویا آنا چاہیے ایسا نہیں ہے حدیث کے الفاظ واضح ہیں صحیح بخارے کی حدیث ہیں تم میں سے جس کسی کو کسی معاملے میں کوئی چیز کرنی ہے تو وہ دو رکعت پڑھے فرض نماز کے علاوہ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اور دعا کے الفاظ ہے اے اللہ اگر یہ چیز میری دنیا آخرت آخری انجام کے لئے اچھی ہے تو اسے ہونے دے اور اس میں خیر دال دے برکتیں دال دے آسانی کر دے اس میں اور اگر نہیں اچھی ہے تو مجھے اس چیز سے دور کر دے اور اس چیز کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس طرف کر دے جہاں پہ میرے لئے خیر ہے اب ایک انسان جب دو رکعت استخارے کی پڑھ کر جب یہ دعا کرتا ہے اب اس کے بعد زندگی میں جو چیز اس کے ساتھ ہوگی وہ اللہ کا جواب ہے اس کے اندر کوئی واضح طور پر دل میں خیال آئے ایسا نہیں ہے یا پھر واضح طور پر کوئی خواب آئے گا یا کوئی چیز آئے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ جیسے چاہے ویسا کرے ہو سکتا ہے کوئی انسان خود اس چیز سے دور ہو جائے گا کوئی اور انٹرسٹنگ چیز اس کے سامنے آ جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس سے دور ہو جائے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اگر وہ چیز ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو میرے بھائیوں استخارہ کرنا اور مشورہ کرنا اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مشورہ کریں گے تو کس سے مشورہ کریں گے کیا کسی عالم صاحب سے کریں گے یا کس سے کریں گے اویس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَسَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا کوئی دینی مسئلہ کے اوپر فتوہ لینا ہے تو یقیناً علماء سے رجوع کیا جائے لیکن اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو کیا کریں گے تو پھر ایکسپورٹ ڈاکٹر ہے اسے ایڈوائز لیا جائے یا کوئی بزنس کا معاملہ ہے تو اس فیلڈ کا کون ماہر ہے اسے مشورہ کرو مخلوقوں سے مشورہ کرو اس میں خیر ہوتا ہے اگر کوئی شخص مخلوقوں سے مشورہ کرتا ہے اور استخارہ کرتا ہے اور پھر معاملے میں جم جاتا ہے وہ شخص کو افسوس نہیں ہوگا فیصلے کے مطالق فیصلہ دیکھئے برادرز این سسٹرز کبھی کبھی زندگی میں فیصلہ کوئی ایسا آتا ہے جس کے اندر ایک طرف حلال ہوتا ہے دوسری طرف حرام ہوتا ہے تو تو واضح ہے اس کے اندر استخارہ مشورہ کا سوال ہی نہیں اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ حلال ہی لینا ہے حرام کو چھوڑنا ہے لیکن اگر دو حلال چیزیں سامنے ہیں یہ کروں یا یہ کروں انجینئر بنوں یا ڈاکٹر بنوں بزنس کروں یا سروس کروں دونوں حلال ہے تو کیا کریں مشورہ کرو علم والے خیر خواہ لوگوں سے جو اچھا چاہتے ہیں سنسئر انسان ہو اور دیندار ہو تو صحیح رہنمائی کر پائیں گے اگر دیندار نہیں ہو تو ہر چیز کو فلٹر کرنی پڑی گی ان کی بات کو چیک کرنا پڑے گا قرآن حدیث سے آگے دیندار لوگوں کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی دیندار لوگ دیندار ضرور ہیں لیکن علم ہو سکتا ہے ہر کسی کے پاس ہر چیز کا نہ ہو تو قرآن حدیث سے تو چیک کرنا ہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشورہ کرے گا استخارہ کرے گا کولی کاملی فیصلہ لے گا جل بازی کا کام شیطان کا موسیقی